آگے بڑھتے ہیں آج پور راشتپتی اے بی جے عبدالکلام کا جنب دن ہے اس موقع پر ڈی آ ڈی او نے انہیں انوکھے طریقے سے یاد کیا ڈی آ ڈی او بھون میں آج ایک پردشنی لگی ہوئی تھی اور اس پردشنی میں ان ہتھیاروں کے ریپلیکہ کو رکھا گیا تھا جن کو بنانے میں ڈاکٹر کلام کا یوگدان رہا ہے یہ ہے مسائل مین کی مسائل شکل مسائل مین یعنی ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام نے اگنی مسائل سے دشمنوں کی ارادوں کو نیستو نابوت کیا تو ٹاپیڈوں کی شکتی سے سودیشی طاقت کو اور طاقتور بنایا مسائل مین کے جنب دن پر آج دلی کے ڈی آ ڈی او بھون میں مسائل شکتی کی ریپلیکہ کی پردشنی لگائی گئی یہ وہ ہتھیار ہیں جن کے نرمان میں کہیں نہ کہیں ڈاکٹر کلام چوڑے رہے انٹیگریٹڈ گائیڈڈ ڈیولپنٹ پروگرام ایسا پروگرام جسے کلام صاحب نے شروع کیا اس پروگرام کے تحت پانچ ایسی کھا تک مسائلز بنائی گئی جس سے دیش کی ڈیفنس پاو میں زوردار اضافہ ہوا اس پروگرام کی شروعات کی تھی ڈاکٹر کلام اے پی جے عبدالکلام کے بارے میں ذکر ہوتا ہے تو مسائل مین کا ذکر کیسے نہ کریں یہ ہے انٹیگریٹڈ گائیڈڈ میسائل ڈیولپمنٹ پروگرام اے پی جے عبدالکلام یعنی مسائل مین کا برین چائلڈ ہے نائنڈین ایڈی ٹو میں جیسے ہی وہ ڈیریکٹر کے پت پر نیوکت ہوئے تھے اس کے بعد انہوں نے دیش کو ششکت کرنے کے لیے پرتوی، ترشول، اگنی، آکاش اور ناغ مسائل کی اس پوری رینج کو تیار کیا تاکہ دیش کو ششکت کیا جا سکے جتنی بھی چنواتیاں ہیں ان سے نپٹا جا سکے اسی کو دیکھتے ہوئے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اے پی جے عبدالکلام کے اس اندیوز کے دن ان کا برین چائلڈ جو کی تیش کی سیماوں کی سرکشہ کے لیے بہت کارگر ہے سب کس طریقے سے اے پی جے عبدالکلام نے اس کی شروعات کی تھی مسائل مین کا یہ پورا کیسے سٹارٹ ہوا 1982 میں جب عبدالکلام سار نے ٹیوکور کیا دی آڈیل کو تو جب نے انہوں ان کا برین چائلڈ پروگرام ایک انٹیگریٹیڈ گایڈیڈ مسائل ڈیولپنٹ پروگرام جو آئیڈی ایم جی پیٹ فائی مسائل پروگرٹس کو لے کر دی آڈیل کو ڈیریکٹر ہے آیا تھا جب انہوں یہ اگنی ہے یہ اگنی ہے اگنی مسائل ہے اور یہ پرودوی کا نمون ہے اور یہ آکاش ہے یہ ناغ اور یہ تریشول کا یہ دیفرنٹ دیفرنٹ رینجز میں یہ تریشول تریشول رائٹ فرم ٹین کلومیٹر سے ہے اور یہ ناغ فور کلومیٹر سے انٹی ٹینک مسائل ہے یہ آکاش ملٹی ٹارگیٹ مسائل ٹونٹی ٹین کلومیٹر سے رینج تک ٹارگیٹ کرنے کے لیے ایر ٹو سرفیس ٹو ایر ہے اور یہ پرودوی سرفیس ٹو سرفیس کا اور اس کا ڈیولپمنٹ بھی سرفیس بھی ہوا ہے اور اگنی کو انہوں نے ساتھ کیا تھا ہے کہ ٹیکنولوجی ڈیولپمنٹ ڈیمونسٹریٹر لیک آئی آئی آئر بھی انٹر کانٹینٹل بیلسٹک مسائل کے روپ سے اگنی کو ڈیولپ کر آتا ہے پانچ ہزار کلومیٹر تک مار کرنے والی انٹر کانٹینٹل بیلسٹک مسائل اگنی پانچ کے پریقشن کے بعد بھارت ایسی مسائلز رکھنے والے ایلیٹ دیشوں کے گروپ میں شامل ہوا اگنی فائیو جو کی جس کا ذکر جب بھی آتا ہے تو سرحد کے پار کے دشمن جو ہیں وہ چوک جاتے ہیں اس کی رینج قریبن تین ہزار کلومیٹر سے پانچ ہزار کلومیٹر تک کی ہے باقی جو اور ویرینٹ ہیں اگنی کے اس کو بھی ڈویلپ کیا جا رہا ہے اب اس کے ساتھ ساتھ جہاں بیلسٹک مسائل ہوتی ہے وہیں ایر ڈیفنس اور ٹیکٹیکل مسائل سسٹم کے طور پر بھی اے پی جے عبدالکلام کی اس یونٹ نے بہت کارگر طریقے سے کام کیا اب جو آسترہ ہے یا باقی جو مسائل سسٹم ہے وہ کتنا امپورٹن نہیں جو آسترہ ہے آکاش ہے جیسے یہ بہت ٹیکٹیکل مسائلز ہیں وہ وہ کہہ کرتا ہے وہ ٹارگٹ کو چیزنگ کر کے بھی اٹک کرتے ہو چیزنگ کر کے بھی اٹک کرتا ہو یہ ہے ٹورپیڈو اڈوانس لائٹ اس اینٹی سبمرین ٹورپیڈو کو تیار کرنے میں بھی عبدالکلام نے یوگدان دیا ہے یہ اینٹی سبمرین ٹورپیڈو ہے اور اس کو شپ یا ہیلیکاپٹر سے لانچ کیا جا سکتا ہے کلام صاحب کے ڈریم پروجیکٹ میں سے ایک یہ بھی پروجیکٹ ہے اس کی سپیڈ 30 نوٹ ہے آپریشن جو ڈیپھ ہے اس کی 450 میٹر ہے اور یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پوری طریقے سے بھارت میں ہی نرمیت ہے اس برٹ کے نام پر اسے رکھا گیا تھا پہلے اب اس کا نام ہے ٹورپیڈو اڈوانس لائٹ پریزنٹل یہ انڈیا نیوی کے آرسنل میں ہے پوری طریقے سے بھارت میں نرمیت یہ وہ ٹورپیڈو سسٹم ہے جو کہ اس سے بھارتی نو سینہ کو سشکت کرنے کے لیے ہمیشہ کارگر ہے کیمرا پرسن راہل کے ساتھ منیش پرساد انڈیا ٹی وی دلی